جن کو بھی یہ کولائٹس کی پروبلم ہے تین چیزیں بند کرنے پڑیں گے گھی دودھ اور میٹھا ایسی تینیوں چیزیں اچھی ہیں سوست وقتی کے لیے لیکن یہ کولائٹس والوں کے لیے جہر ہے پائی جہن ہے گھی میٹھا کوئی بھی یہ جو چینی خاص کر کے نا کوئی بھی زیادہ میٹھا کوئی بھی چیز گھڑ بھی زیادہ کھائیں گے تو نقصان کرے گا گھی میٹھا خاص کر کے چینی اور دودھ دودھ تو پیتے کولائٹس شروع ہو جاتا ہے دودھ پیتے ترنت بات رو میں جانا پڑا ہے گا اس کو دست لگ جاتے ہیں کولائٹس والوں کو تو کیا لینا چاہیے ان کو دہی کولائٹس والوں کو تو تین ٹائم بھی دہی دے دیتے ہیں ان کو بیرد دہار میں نہیں آتا وہ تو چکت سامنے آ جاتا ان کے لیے یوگا گرام میں ہم ان کو تکر کلپ بھی کروا دیتے ہیں تین سے پانچ کلو چھانچ ہی پلاتے ہیں اس کو سوی سے شام تھا اور ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں کولائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے اور جس کو کولائٹس ہوتا ہے وہ اُبھر نہیں پاتا ہے طاقت نہیں رہتی اس کی شریع میں کیونکہ جو بھی کھاتے ہیں وہ سب لیٹن کے راستے نکل جاتا ہے بڑی میں کوئی ڈائجسٹری نہیں ہوتا ہے موسیقی